موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ہوم سینچیری آج جو ہے میں سنبھل آئے ہوا ہوں اور آج جہاں ہم جس چھت پر موجود ہیں وہ ایک ایسی سنبھل کی ایک ایسی شخصیت کی ہے کہ جن کے جو ہے کبوتر پروازی مشہور ہے سنبھل میں اور ان کے آنکھیں چکٹے بھی بہت مشہور ہیں جی ہاں کوئی اور نہیں جناب عمران صاحب عرف حاجی دولہ اور یہاں پر ہمارے ساتھ مراد آباد سے نعیم بھائی آئے ہوئے ہیں اور استاد شہر جناب حاجی منصور علی صاحب بھی ہیں اور ببلو ہائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ملاقات کرتے ہیں حاجی دولہ سے اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت سے ہیں اور بتائیے سب کیسا چل رہا ہے بڑی آسف تو یہ جو کبوتر پروازی کا شوق ہے کب سے ہے آپ کا بھی یہ قریباً 49 سال ہو گئے 49 سال تو مسلسل چل رہا ہے کوئی بیچ میں گیپ کچھ نہیں تو اتنے لمبے عرصے میں آپ نے ٹورنامنٹ بازیاں وغیرہ بھی کیوں گی بازیاں اڑائی ہیں کافی بازی اڑائی ہیں اچھا اچھا سمبل میں بھی مرد آباد سے بھی ابھی کوئی سامنے سے بازی نہیں ہرے ہیں ابھی تک تھا ماشاءاللہ تو تقریباً کتنی بازیاں ہو گئی ہیں قریباً ہو گئی بازی 30-35 بازیاں ہو گئی ہیں اچھا تو یہاں پر جو کریز ہے کون سے کبوتر زیادہ مانے جاتے ہیں دیسی کبوتر چکٹے مسہور ہیں اچھا اور تلپرے ہیں کھلسرے ہیں اور ہمارے ہاں لہی بھائی ہیں ان کا سبجے بہت مسہور ہیں اچھا اچھا تو آپ کے یہاں کے میں نے سنایا چکٹے بہت مشہور ہیں تو ایسی کیا خاص بات ہے اور کب سے چکٹے کینے سال آپ کے پاس ہے مجھے پہلے سے ہی سوک ہے چٹے ہوا اچھا کیا ہے میں نہ اڑا ہوں لیکن سوک رکھتا ہوں اور اڑنے کے میرے ایسے ہیں چٹے کہ میرے سام تک ہی بیٹھے ہیں چٹے اچھا ماشاءاللہ تو ابھی اس سال آپ کی کوئی بازی ہے ہم دیکھ رہے ہیں صاحب اگر کسی سے سوک ہو جائے ہمارا پیار محبت سے تو اچھا تو ابھی تیہ نہیں ہوا ہے تیہ نہیں ہوا ہم دیسی کا اٹھانا چاہتے ہیں شہر میں بہت مطلب یہ ٹورنیمنٹ ہے کافی لیکن اس میں مندرہ سی پنجابیہ کا دیا ہے اس لئے ہم نے رکھ اچھا جو دیسی ہوں انہی سے ہی رکھیں گے اس دیسی سے بڑھا ہوں دیسی کا حق ہے ہمیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ حاجی جی بھی ہیں تو ان سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں تو حاجی جی آپ کب سے یہاں سنبھل میں کب سے آنا جانا ہے آپ کا چالیس سال ہوگا مجھے آتے ہیں سنبھل میں چالیس سال ہوگا چالیس سال ہوگا مجھے سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں حاجی جی سے حاجی جی سے بہت پرانے معاملات ہیں بہت پرانے چھوٹے سارے سے ہیں مرہا معاملات ہیں بابلو بھائی آپ میرا کم سکم یہاں پر 8-10 سال سے حاجی جی سے بہت چھے معاملات ہیں میرے بلو گھرلو ٹرانسین سے میں آتے جاتا رہتا ہوں ہم ان کے پاس یہاں پر یہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے یہاں کے کبودرم آپ کو کیا خوابات لگتے ہیں ماشاءاللہ بہت کبودرم ان کے بہت بڑیا والے چھٹے ہیں جو آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور ابھی بھی پیچھے بھی کبھی بھی پہ چلتا لکھناو سے آئے ہیں کئی دوسری جگہ سے آئے ہیں باہر سے آتے رہتے ہیں لوگ دیکھنے کے لئے اور لے کے بھی جاتے ہیں سیرو ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دو مگر یہ ویسے دے رہتے ہیں توفے میں مگر ویسے سیر نہیں کرتے ہیں خود اپنا شوق کرتے ہیں اور نئی بھائی آپ آپ بتائیں اسلام علیکم ہم حاجی دولا جی گیاں کافی دنوں سے آتے ہیں ببلو بھائی کے ساتھ آتے ہیں جب بھی آتے ہیں ببلو بھائی ہمارے بہت قریبی اور بہت جگری دوست ہیں اور حاجی دولا صاحب جو ہیں ان کے بہت ہی قریبیوں بہت ہی بیترین آدمی ہیں سنبھل گئے جی اور بہت ساف ستری ایمانداری کا سوق کرتے ہیں جو بھی باجی اڑھاتے ہیں اوپر نہیں آتے چھت پہ بہت کمیس آتے ہیں ججو کو بڑھل لیتے ہیں اور کبوتر میں کوئی ان کے فرق نہیں آتا کسی طرح کا بھی بہت ساف سترہ سوق کرتے ہیں اور بہت ہی بیترین آدمی ہیں جواب نہیں ہے ماشاءاللہ کبوتر بھی بہت بڑی آلہ حمدللہ اپنے گھر کے بھی چٹے تو بہت ہی مصور ہیں بہت ہی بڑی آلہ چٹے ہیں شاید سمبل میں شاید کسی کے پاس ہوں ایسے چٹے بہت ہی بیترین آدمی ہیں تو جب ماشاءاللہ اتنی تاریف کر رہے ہیں سب لوگ آپ کے چٹے کی اور بھی کبوتروں کی تو تھوڑا سا شوق کروا دیجئے چٹے ہوگا ہے نا دکھائیے کلپرے کبوتر جی آئی دکھائیے آئیس کا شوق کیجئے ماشاءاللہ بہت بڑی آلہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جی جی بالکل پلہ دیکھیں ماشاءاللہ پنجے دیکھیں پنجے بہت بڑی آلہ یہ کلپرے ہیں آپ کے ہاں کے مشہور جی اچھا بہت بڑی آلہ آلہ اچھا یہ بھی کلپرا ہے کلپرا آئیہ دیکھیں یہ دیبھلے دلہ اس کی دیبھلے بنی ہوئی ابھی سے راتوں کو رہ جاتی ہیں اگر اٹھ جاتی ہیں اچھا اچھا یہ اس وقت سے باندھ رکھا ہے یہ اٹھ جاتی تو بیٹھتی نہیں آسانی سے آہ دیکھائیے اس کی اور اس کا لایک ایک سان ہے کہ اہتاں اچھا آپ گیا ہمس انسٹری مہت بڑیاں دیکھیں پنجے دیکھو اس کے مہت بڑیاں مہت بڑیاں مہت بڑیاں مہت بڑیاں مہت بڑیاں کے 4 ملی میں مہت بڑیاں مہت بڑیاں موسیقی 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 یہ ہے ماں نماغ ہے اس کی ماں ہے یہ پٹھی ہے وہ چھوڑی اس کی پٹھی ہے یہ آئی ماں یہ آئی یہ بات رہے ہیں ہم نے یہاں نہیں ہاں ہم نے یہاں نہیں ملتا ہے لائے دکھائی جو دیکھائی یہ پانجر ہے یہ شام تراغت سارے ساکتا اچھا بازو دکھائی پکیا والے یہ تریش کی وجہ سے تھوڑا اچھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ ملتا ہے ملتا ہے یہ پٹھی یہ پٹھی ہے جوڑے جانے ہیں یہ جو ابھی چل رہے ہیں سب ایک ہی نسل ہیں یہ 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 بہت بہت بڑی دیکھائی یہ بیماری میں نے نکلا رہا ہے بچے ہی ہیں یہ کیوں کانی بہت بیمار ہوا ہے اچھا اچھا یہ کالی لنگوٹ والے کا جاتے ہیں کیا یا یہ کل اسے کالی لنگوٹ ہے بے سکتے ہیں کیوارت کھل لیں کیوارت پاپ نے کیوارت کھل لیں یہ کیا ہے یہ کالپوڑے چاہے ہیں یہ پر باندراوڑے چاہے ہیں یہ ہے پر باندراوڑوں کے پر باندراوڑے چاہے ہیں آجی جی کو چکٹو کا ہی شوق ہے ہاں جی جو نے جو اب تینڈ تھوڑا سا بدل لیا ہے اور اب جو ہے بھروں کا بھی شوق کر رہا ہے چکٹو کے ساتھ بھروں کا بھی شوق ہے چلیے تو شوق کرائیے چکٹو بھروں کا بھی دکھائیں مہت بڑی ہے مہت بڑی ہے ماشاءاللہ بہت چاہ ان کا بھروں کا ریزلٹ کیسا ہے اڑھنے وغیرہ میں اڑھدے کے اڑھدے کی بیری سے ہی ہے کہ اڑھدے اڑھائیاں جو ابھی آپ نے چکٹو کے دکھایاں ان کا بلکل بہت اڑھنے والے ہیں آج بھی ترسیم اللہ بھی ایک دو چارک مل جاں اچھا اب میں ایسے مت پکڑ کر رہے ہیں جی کل پڑا جی کل پڑا جی کل پڑا میرے ہاتھ میں یہ تک کے کہہ سریز یہ گیری کراہ ہے بجی یا گیری کراہ ہے گیری کراہ گیری کراہ نہ آگئے خود پڑا ان کے باپ دکھواموں میں یہ پھولتے ہیں یہ کل پڑا ہے کل پڑا ہے کل پڑا ہے کل پڑا ہے موسیقا 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 کسی؟ موسیقا یہ بھرن مادین ہے اچھا اچھا یہ تین بھائی ہیں یہ تین بھائی ہیں تینوں سے تارے بنے ہوئے ہیں یہ لائن ہونا ہے اس پر پتھی تھی ہے جو ابھی آپ کو کالواز دکھائی تھی وہ پورا پیر ہے ماشاءاللہ وہ کالواز دکھائی ہے وہ کالواز دکھائی ہے پورا پیر کی پتھی ہے اچھا 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 یہ سب بھائی ہیں یہ کالواز دکھائی کالواز دکھائی رفتہ بڑا نایا یہ چھوٹا یہ چھوٹا کالواز دکھائی کالواز دکھائی کالواز دکھائی اور الحمدلللہ اللہ کے کرم فجل سے بہت بیدرین کبوتر ہیں اور اللہ تعالی نجر سے بچائے بہت بڑی بڑی کبوتر ہیں کلسرے بھی اچھے ہیں جو کہ دکھانے ہی پائے سمیہ کی وجہ سے اور بھرے ابھی نئے بنائے لیکن بھرے بھی حجی جی کے ایسے ہیں کہ شہر میں جب اڑتے ہیں تو اللہ کے حکم سے لوگ دیکھتے ہیں کل پر ابھی بہت شاندار والے بنائے ہیں چھوٹے کو تو کوئی کہنے ہی نہیں ہے وہی کبوتر ان کے اڑ بھی لیتے ہیں جوڑ بھی لگا دیتے ہیں ان کے بچے بھی لوگ ہیں سب ایک ہی نسل چلی جا رہی ماشاءاللہ سب اڑان والے کبوتر ہیں تین چار پانچ بجے کے رینج کے کبوتر ہیں اور بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں لوگوں پر ایسے کبوتر آج کل ایسے کبوتر لوگوں پر ہے بھی نہیں لوگ چاہے میں بن جا میں تو بن بھی نہیں پاتے حجی جی کے یہاں بھی پرانی نسل ہے نسل کی نسل چلتی رہتی ہے تو اس وجہ سے حجی کے یہاں کبوتر اس وقت موجود ہیں برنہ شہر کے اندر سنبل میں بہت کم لوگوں پر یہ نسل ہے تو فرینڈز آپ لوگوں نے دیکھا حجی جی کے پاس بہت ہی امدہ قسم کے چکٹے کبوتر تھے اور بھی بہت سارے اچھے کبوتر تھے تو لاس میں میں حجی جی سے چاہوں گا کہ وہ کیا کچھ ہمارے چینل کے ذریعے سے کوئی میسیج لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے ہاں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سوک ہو جائے کسی سے ایک سو پانچ کبوتروں کا تو اچھا رہے گا تو ایک سک کی امن تک کر سکتے ہیں اچھا اچھا تو ملہب صرف یہاں سنبل میں یا سنبل سے باہر بھی سنبل سے باہر تو ایک سو اکی آون کبوتر کا شوق کرنا چاہتے ہیں حجی جی چاہیں وہ سنبل میں ہو یا سنبل سے باہر کوئی بھی ہو اور امن شانتی کے ساتھ ایک دم پیار محبت سے چلیے حجی جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کبوتروں کا شوق کر آیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے اسلام آلے یہ ہمارے آرکان بھائی ہے ہاجی جیل زادہ کبوتروں میں یہی رہتے ہیں اچھا اور ماشاءاللہ یہی دیکھ بھال رکھتے ہیں ہاجی جیل اچھا اچھا تو یہاں پہ اس والے پوزشن میں چکٹے ہیں جی جی چکٹے اور یہ سب اڑھلے والے کا بھوزارے اچھا اڑھلے ہم وہی اڑھاتے ہیں وہی ہم وہی اڑھتے ہیں ہمارے موسیقی 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 موسیقی